موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اکثر نوجوان یہ چیز پوچھتے رہتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ ہم کو بتلا دیجئے جس سے امتحان کے اندر ہمارے اچھے نمبرات آ جائے اور ہم کامیاب ہو جائے اس کے تعلق سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا اور ثابت شدہ وظائف ان کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے اس دنیا کے اندر شریعت متحرہ نے ہمیں رجوع الاللہ کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسباب اختیار کیے بغیر محنت سے غافل ہو کر اور کتابوں کی دا جانب بلکل بے توجہ ہی برت کر کے اور محنت نہ کر کے اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ وہ صرف دعا یا وظیفہ پڑھنے سے یا صرف اللہ سے دعا مانگنے سے وہ امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے گا یہ چیز منشع شریعت کے خلاف ہے اس لیے شریعت نے سب سے پہلے انسان کو اپنی وسعت کے مطابق محنت کرنے کا حکم دیا ہے کوئی بھی کام انسان کرے چاہے پڑھائی ہو چاہے کچھ بھی کام ہو سب سے پہلے انسان کو حتی الوسع یعنی جتنی انسان کو قدرت اور طاقت ہے اتنی انسان محنت کرے اسی بڑھترہ پڑھائی کا معاملہ ہے کہ پڑھائی میں بھی جتنا ہو سکے ہم اپنی طرف سے پہلے اللہ سے پہلے اس کے اندر محنت کرے خوب دل لگا کر کے پڑھیں پھر اس کے بعد میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کامیابی کے لیے سب سے بہتر وظیفہ دعا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے پنج وقتہ نماز پڑھی جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ سے دعا مانگ کر محنت کرنے کے بعد یہ تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کے بعد ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد پھر اب ہم کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے ایک وظیفہ ہے جو بہت مجرب ہے اور میرا اپنا بھی آزمایا ہوا وہ وظیفہ ہے جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ امتحان کے اندر اس کو ضرور کامیابی ملے گی وہ وظیفہ ہے کہ جب امتحان ہمارے شروع ہو امتحان کا وقت قریب آئے تو امتحان کے وقت سے لے کر ہم کو ہر روز تین سو مرتبہ یا ناصیرو یہ تین سو مرتبہ ہمیں ہر روز پڑھنا ہے امتحان کے وقت سے ہمارا نتیجہ اور ریزلٹ آنے تک نتیجہ اور ریزلٹ آنے تک روز آنا ہم کو تین سو مرتبہ یا ناصیرو پڑھنا ہے اور یا ناصیرو جب پڑھیں گے تو اس سے پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف اور اس کے بعد میں بھی گیارہ مرتبہ دروش شریف یعنی شروع میں اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے اور پھر بیچ میں ہم کو یا ناصیرو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اگر ہم محنت کرنے کے بعد اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد پھر اگر ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے یا ناصیرو ہر روز تین سو مرتبہ تو انشاءاللہ امتحان کے اندر اچھے نمبرات سے ہم کو کامیابی ملے گی اور کسی طرح کا ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے اس کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے محنت شرط ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں محنت نہ کروں کتابوں کو نہ پڑھوں اور ایسے ہی دعا یا وظیفہ پڑھ کر کے کامیاب ہو جاؤں تو یہ چیز منشہ شریعت کے خلاف ہے اس سے پھر یہ دعا اور وظیفہ کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم کو اسباب اختیار کرنے ہیں اور وہ ہے محنت اپنی طرف سے پوری کوشش اس کے بعد پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ سے ہم کو دعا کرنی ہے اور وظیفہ پڑھلا ہے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے خوب دعائیں مانگے اور دعا مانگنا سب سے بڑی کامیابی انسان کی دعا کے اندر ہے اللہ سے لو لگائیں پنج وقتہ نماز پڑھیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کو ہر طرح کے امتحان کے اندر کامیاب کرتی ہے چاہے پڑھائی کا امتحان ہو چاہے ہماری زندگی کا امتحان ہو یہ جو چیزیں بتلائی گئی ہے ماں باپ کی خدمت اور نمازوں کی پابندی اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرنا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان زندگی کے ہر میدان کے اندر ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے یقینا انسان کو کامیابی حاصل ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے